بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ویڈیو میں ہم نے مہر کے بارے میں بیان کیا یہاں پر ایک آیت اور دو حدیث اور چند سوال آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے ضرور سبسکرائب کریں سورہ نیسا چوتھی آیت میں خداوند عالم کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت النساء صدقاتہن نحلہ وانطبنا لکم عنشائی منہو نفسا فکلوہو ہنیئا مریع عورتوں کو ان کا مہر حدیث کے عنوان سے عطا کر دو پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں دینا چاہیں تو شوق سے کھالو لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی بہترین عورت وہ ہے جس کا حسن زیادہ ہو اور مہر کم ہو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کا زیادہ مہر مقرر نہ کرو محبت خدا پیدا کرتا ہے اور مال اور دولت سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے پہلا سوال اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس نے اپنی زندگی میں اپنا مہر نہ لیا ہو تو کیا اس کی ورثہ مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں جواب اگر اس نے شوہر کو بخش نہ دیا ہو تو لے سکتے ہیں دوسرا سوال اگر شوہر بانچ بیوی کو طلاق دے تو مہر کا کیا حکم ہے جس عورت کے بچے نہ ہوتے ہوں اس کو طلاق دے جائے تو مہر کا کیا حکم ہے جواب شوہر بیوی کو پورا مہر دے گا تیسرا سوال اگر نکاح کو کسی نقص و عیب کی بنا پر ختم کیا جائے تو مہر کا کیا حکم ہے جواب مسئلہ نمبر چوبیس سو ایک اگر عورت اس بنا پر نکاح ختم کر دے کہ اس کا شوہر نامرد ہے تو ضروری ہے کہ شوہر اسے آدھا مہر دے لیکن اگر ان دوسرے نقائص میں سے جن کا ذکر توضیح میں کیا گیا ہے کسی ایک کی بنا پر مرد یا عورت نکاح ختم کر دے تو اگر مرد نے عورت کے ساتھ جمع نہ کیا ہو تو وہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے اور اگر جمع کیا ہو تو ضروری ہے کہ پورا مہر دے چوتھا سوال اگر شوہردار عورت زنا کرے تو اس کے مہر و طلاق کا کیا حکم ہے جواب مسئلہ نمبر چوبیس سو اکیس اگر شوہردار عورت زنا کرے جس کا شوہر ہو وہ زنا کر رہی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ زانی پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے جس عورت نے جس مرد کے ساتھ زنا کیا ہے وہ عورت اس مرد پر ہمیشہ حرام ہو جائے گی اور نکاح نہیں کر سکتی ہے لیکن شوہر پر حرام نہیں ہوتی اور اگر توبہ اور استغفار نہ کرے اور اپنے عمل پر باقی رہے یعنی زناکاری ترک نہ کرے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کا مہربی دے پانچوہ سوال اگر مہر دینے کے لئے مدت معین نہ کی جائے تو کیا عورت مہر لینے سے پہلے شوہر کو جمع کرنے سے روک سکتی ہے جواب مسئلہ نمبر چوبیس سو اڑتیس اگر دائمی نکاح پڑتے وقت مہر دینے کے لئے مدت معین نہ کی جائے تو عورت مہر لینے سے پہلے شوہر کو جمع کرنے سے روک سکتی ہے یعنی اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے اس سے قطع نظر کے مرد مہر دینے پر قادر ہو یا نہ ہو لیکن اگر وہ مہر لینے سے پہلے جمع پر راضی ہو اور شوہر اس سے جمع کرے تو بعد میں وہ شرعی عذر کے بغیر شوہر کو جمع کرنے سے نہیں روک سکتی ہے چھٹا سوال اگر کوئی شخص مہر معین کر دے لیکن دینے کا ارادہ نہیں ہو تو کیا حکم ہے جواب مسئلہ نمبر چوبیس سو چونسٹھ اگر کوئی مرد عورت کا مہر نکاح میں معین کر دے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ مہر نہیں دے گا تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ صحیح ہے لیکن ضروری ہے کہ مہر ادا کرے ساتوہ سوال اگر بیوی اس شرط پر اپنے مہر کی مصالحت کرے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو مہر کا کیا حکم ہے جواب مسئلہ نمبر چوبیس سو اٹھاتر اگر بیوی شوہر کے ساتھ اس شرط پر اپنے مہر کے مصالحت کرے یعنی اسے مہر بخش دے کہہ دے میں مہر نہیں لوں گی لیکن وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو واجب ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے اور بیوی کو بھی مہر لینے کا کوئی حق نہیں ہے مہر کے حوالے سے مہم نکات یہاں پر ہیں مہر اتنا معین کرنا ضروری ہے جس پر لڑکی اور لڑکا دونوں راضی ہوں اور مہر کا حق لڑکی کو ہے لڑکی کو مہر دیا جائے لیکن بعض اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں والدین خود مہر معین کر لیتے ہیں نہ لڑکے کو کوئی خبر ہوتی ہے اور نہیں لڑکی کو خبر ہوتی ہے یہ غلط ہے بلکہ لڑکی اور لڑکے کو مہر کے بارے میں خبر ہونے چاہیے اور دونوں اس پر راضی ہونے چاہیے اتنی مہر کافی ہے جس پر دونوں راضی ہو جائیں اور احدیث بھی یہی ہے کہ جتنی مہر کم ہوگی اتنا ہی بہتر ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوال کا جواب آئندہ ویڈیو میں دیا جائے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں